وظائف کے لئے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن بعض لوگ خواب میں ڈرتے ہیں عجیب و غریب خواب ان کو آتے ہیں بچے بھی اکثر چونکہ بڑی تعداد میں ہیں جو خواب میں ڈر جاتے ہیں یا سوئے وے انسان ڈر کے اٹھ جاتا ہے اب خواب میں ڈرنے کی حقیقت کیا ہے چونکہ بچے تو ڈرتے ہیں یہ تو اکثر ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں لیکن مرد اور عورتیں بڑی تعداد میں جو بڑی عمر کے ہیں وہ بھی ہڑ بڑا کے اٹھ جاتے ہیں عجیب و غریب ان کو ڈرونے خواب آتے ہیں یا ان کو خواب میں یا اندھیرے میں ڈر لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے یاد رکھیں شیطان کی طرف سے انسان پر ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ اسے تکلیف دی جائے اسے نقصان دیا جائے قرآن حکیم نے ایک اٹھل فیصلہ کیا ہے اور ہر بندے کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان اب شیطان سے بڑا انسان کا دشمن کوئی نہیں اب آپ دیکھئے آج اس معاشرے کے اندر ہم انسان کو دشمن سمجھتے ہیں تو اس کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لئے تدابیر کرتے ہیں کہ فلان قبیلہ فلان انسان ہمارا دشمن ہے ہمیں اس کے لئے یہ یہ جو ہے اپنی حفاظتی اقدام کرنے چاہیے اب ہمارے جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں سیاستدان ہیں یا دیگر آپ سرکاری عوض دران کو دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں وہ گارز رکھتے ہیں کہ ہمیں فلان دشمن سے خطرہ ہے لیکن اللہ نے فرمایا تمہارا سب کا دشمن ایک ہے وہ ہے شیطان اب شیطان تو ایک ہے کیا ایک شیطان جو ہے سب کو نقصان دے سکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رضو العزت نے فرمایا کان من الجنی ففسق عن عمر ربی شیطان جو اصل تھا وہ جنات میں سے تھا اور قبیلہ جن میں سے ہے اور جنات اس کو اپنا بڑا گروہ مانتے ہیں اور بڑی تعداد جنات کی آج اگر دنیا میں انسانوں کی بڑی تعداد دیکھیں تو وہ شیطان کے ماننے والے ہیں رحمان کے ماننے والے دنیا میں انسان بھی کم ہیں آپ اگر کہیں کہ دنیا کی عبادی سات عرب ہے تو سات عرب میں مسلمان تو صرف دو عرب ہیں باقی تو رحمان یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں تو زیادہ انسان کس کے ماننے والے ہوئے ہیں شیطان کے پھر انسانوں میں سات عرب میں دو عرب مسلمان ہیں تو دو عرب مسلمانوں میں کتنے ایمان والے ہیں مضبوط عمل والے ہیں کردار والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ والے ہیں یا آپ یہ کہلیں کتنے نمازی ہیں تو آپ کیا کہیں گے دو عرب میں ایک عرب بھی نہیں ملیں گے پورے ہے ہی بات یہ نہیں جب نماز ہی نہیں پڑھ رہے بار بار ذکر اذکار ہی نہیں کر رہے قرآن حکیم پڑھنا بھی نہیں جانتے دو عرب میں میرا خیال ہے دیڑ عرب قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں جانتے ابھی یہاں جمعہ میں مسجد بھری ہو تو آپ کہیں جی جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں تو وہ ہاتھ کڑا کریں تو میرا خیال ہے آدھوں سے بھی کم ہاتھ کڑے کریں ذکر اذکار بھی نہیں کرتے پھر نماز بھی نہیں پڑھتے تو اب یہ انسان زیدہ بڑی تعداد میں شیطان کے ماننے والے ہوئے تو جنات تو ہیں ہی اس میں سے جنات تو ہیں ہی اس کے قبیلے میں سے اور وہ جنات دنیا میں انسانوں سے چالیس گناہ زیدہ ہیں اب حدیث نے کہا فرمان رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سائنس بھی مان گئی کہ ہاں بکٹیریا جرسین وہ بڑی تعداد میں ہیں جن کو آپ گل بھی نہیں سکتے اب سائنس نے کہہ دیا کہ جرسین لگ جاتے ہیں باترون میں جائیں تو ہاتھ دویں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دویں ورنہ جرسین آپ کی باڈی میں چلے جائیں گے ان میں ایسے جرسین بھی ہیں جو بیماری بناتے ہیں اچھا پھر سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ کچھ جرسین ایسے ہیں جو اندر جا کے انسان کی بیماری سے مقابلہ کرتے ہیں سائنس کہہ رہی ہے نا یہ بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت خبر دی کیا نہیں ہوا تھا اور یہ سائنس جو تھی یہ سائنس والے جن پہ ریسرچ کر رہے ہیں ان کو سجدے کرتے تھے ان کو حاجت روا کہتے تھے خدا کہتے تھے تو ان پہ ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں اب گائے کا پجاری گائے پہ ریسرچ کر سکتا ہے اب درق کو سجدہ کرنے والا درق پہ ریسرچ کر سکتا ہے اسے کٹ کے نہیں کر سکتا تو ہمارے نبی نے آ کر قرآن نے پھر بتایا کہ نہیں حاجت روا مشکل کشار صرف ایک ہے آپ دیکھئے سائنس کہہ لیا ہے اتنے جراسیم ہیں اتنے ہوا میں اڑتے ہیں ہم نے سیدہ کائنات سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک قسم ہے یطیرو فی الحوا وہ ہوا میں اڑتی رہتی ہے ان میں کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں مسلمان اندر جا کے کافروں کو ختم کرنے کوشش کرتے ہیں نکالنے کوشش کرتے ہیں اور کافر اندر جا کے بیماری بناتے ہیں اب آپ دیکھئے سائنس کی بات صحیح ہوگی لیکن فرمان رسول کے مطابق کہ جنوں کی ایک قسم بیماری بناتی ہے دوسری ختم بھی کرنے والی ہے جراسیم اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو انسانوں کی ایک بڑی تعداد جن انسان سے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ آپ کا گھر میں آپ چار بندے رہ رہے ہیں نا تو جنات ہوں گے چار لاکھ سا ہے شاید اب وہ ہر طرف ہواوں میں بکھرے ہوئے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ تاک میں ہیں کہاں موقع آپ دیں کہ وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں ہوا ہے نا خون میں پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جن ہوتا کدھر ہے اندر جسم میں اب حدیثیں بتا رہی ہے بخاری شریف کی حدیث مجری الدم ان الشیطان یجری شیطان چلتا ہے جسم میں خون میں بلیڈ میں چلتا ہے تو بلیڈ کی جتنی بیماریاں ہیں خون کی وہ ایٹی پرسن جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں کینسر دیگر جتنی بھی بلیڈ کی جگر کی اور بیماریاں ہیپیٹیٹس جگر کی بیماری ہے کینسر آپ دیکھئے اور جتنی ہیں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کو بڑا کھولا ہے اس بات کو ہماری ابھی موضوع نہیں ورنہ میں ادھر آپ کو بتا اب آپ دیکھئے کہ یہ اندر گئے خون میں چلنا شروع ہوئے آپ کہتے ہیں یہ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی چیز رینگ لی ہے جسم پر ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کر لی ہے یہ شیطان ہے جن ہے اندر گھوم رہا ہے اب اس کو یہی جا کر آپ کو جب آپ پہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کی باڈی میں چلا جاتا ہے تو یہ پھر آپ کو خواب گرونے آتے ہیں کیونکہ یہ خون میں چل رہا ہے آپ ڈرتے ہیں خواب میں اچھا آپ سوئے ہیں اگدم ہڑ بڑا کے اٹھ جائیں گے خواب میں آپ کو ایسی عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی کہ آپ کہیں گے اف میں نے آپ بڑے حادثے دیکھیں کہ فلاں میرا جو قریبی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے فلاں کو قتل کیا جا رہا ہے فلاں کی ڈڈ باڈی جا رہی ہے فلاں کا یہ ہو رہا ہے اچھا اپنے بچوں کو خواب میں عجیب و غریب آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اکثر اور بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں خواب میں رات کو روتے ہیں اچھا بڑے آدمیوں کو بھی رات کو باز کا جو ہے نا مغرب کے بعد اور رات کے اندیرے میں دن کو ٹھیک رہتے ہیں بہت سے مرد ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں یہ حالت ان کی ہوتی ہے آپ اکثر نوٹ کریں اپنے میں ابھی دیکھیں مغرب کے بعد آپ کی طبیعت عجیب ہو جائے گی خفقان ہوگا بوجھ آ جائے گا جیسے بالکل آپ مرجھا گئے ہیں اور آپ کی طبیعت پر بوجھ ہوگا عجیب سی ٹنشن میں ہوں گے کھانا بھی صحیح نہیں کھایا جائے گا چونکہ میدے کو تو انہوں نے پہلے ہی جکڑ لیا پھر میدہ خراب ہونے کی وجہ سے ڈرامے خواب بھی آتے ہیں آج میدے سب کے خراب ہے جو کہ پرہیز ہی نہیں ہے کسی چیز کے احتیاط یہ شیطانی چیزیں آپ کے واشروم سے بھی جا سکتی ہیں آپ صبح و شام کے دعائیں نہ پڑھیں کھانا کہتا ہو بسم اللہ نہ پڑھیں تو موبائل کو بے دریغ استعمال کریں اور وہ ہی کھا رہے ہیں اسی کو انگلی پھیر رہے ہیں وہاں تو شیطان کا گھر ہے یہ موبائل کی سکریب یہی آپ ملک پھیری جا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں برگر کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں ساتھ موبائل بھی کھیل رہے ہیں تو اب آپ کے جسم میں جن کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اب آپ کہیں جی میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل بھی ہاتھ میں ہے کانوں سے وہ بھی لگائی ہوئے ہیں ہینڈ فری لٹوٹ لگائے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ سنی بھی جا رہے ہیں اس کو دیکھی بھی جا رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں تو آپ کی باڈی میں جن جا رہا ہے یہ سکرین جنات کا گھڑ ہے موبائل کی جو باتھرون کی دعا ہے وہ اس سکرین کو انگلی لگاتے ہوئے پڑھا کریں جب موبائل کھولیں آپ کو جن کا کبھی اٹیک نہیں ہوگا ورنہ یہ اس جگہ سے جنات آپ کی باڈی میں جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی باڈی میں جا رہے ہیں آپ ان کو موبائل دے رہے ہیں بیماریاں بڑھ گئیں ہیں یہ ساری مسائل بڑھ گئے ہیں کہاں سے آئے جنات سے جنات کہاں سے آئے یہ جگہوں سے موبائل سے باتھرون سے کھانا کھاتا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھے اب یہ رات کو ڈر رہے ہیں اچھا پھر خوفناک خواب آ رہے ہیں طبیعت پر بوجھ آ رہے ہیں اب آپ اس کا علاج کیسے کریں اب آپ کو یہ مختصر بتا سورہ یوسف کا پہلا رکوع ہے وہ کوئی بھی ڈراؤنا خواب آتے ہو ڈر لگتی ہو رات کو بچینی ہوتی ہو سورہ یوسف کا پہلا رکوع روز رات کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی کے سو جائے گا چند دن میں یہ چیزیں آپ کی باڈی سے نکل جائیں گی بچوں کو پلا دیا کریں کوشش کیا کریں روز پلا دیں کوئی دنوں کی کہہ دنی چھوٹا سا رکوع ہے آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں آیت القرصی سے تھوڑا سا بڑا ہے بس باقی تو آپ اسے یاد کر رہے ہیں ایمان افروض ترجمہ ہے اب خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا لیکن اچھا خواب تھا یہاں تو ڈرامے خواب لوگ بتاتے ہیں وہ اچھا خواب اے میرے بیٹے یوسف یقوب پیغمبر کہہ رہے ہیں پیغمبر یوسف سے کہ تم نے اپنے سگے بھائیوں کو بھی یہ خواب نہیں بتایا یعنی اپنے میرے تو یہ بہت قریبی ہے نہیں خواب کسی کو نہ سنائیں جب تک اس کا تعبیر الرویہ کا ماہر اور آپ کا مخلص نظر نہ آئے تو آپ اس رکوع کو پڑھ کے پانی پہ فیقیدو لکا قیدہ اس لیے کہ آپ سنائیں گے یہ تدبیریں کریں گے آپ کے خلاف انشیطان لکم عادوون مبین اس لیے کہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے ہر انسان کا دشمن ہے وہ بھائی بھائی کو لڑا جیتا ہے تو اب یاد رکھیں یہ رکوع پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیئیں انشاءاللہ بچہ ڈرتا ہو بڑا آدمی مرد اور درتے ہو عجیب خواب آتے ہو ڈراؤنے مردے چھپکلیاں سام بچھو شیر چیتے کوئی بھی نظر آتے ہو اور کیا بڑا خواب عجیب آتے ہیں آپ یہ پڑھ کے پیئیں اور دعا بھی کر لیا کریں یہ پڑھ کے رکھو انشاءاللہ اللہ تعالی خواب کو ختم فرمائے گا وہ جو ڈراؤنے ہیں ڈرنا ختم ہو جائے گا اور آپ کو خواب کی جو بری تعبیر ہے اس سے بھی اللہ پر چاہ لے گا اور اس کو بیان نہ کریں کسی کے سامنے بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے لیفٹ سائٹ الٹی طرف ہلکا سا تھتکار دیا کریں جب بھی خواب ایسا آئے تو فوراً آپ کھلنے پر یہ عمل کیا کریں آپ کی خواب کا نقصان ختم ہو جائے گا اور تدبیر اختیار کریں قرآنی اللہ انشاءاللہ اس پر آپ کو سکون دے گا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين